اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام قادر اور ویلکم بیک ٹو قادرز گراپکس یوٹیوب چینل تو دوستو تھم نیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ٹیسلا کا لوگ کس طرح ڈیزائنگ کیا گیا ہے اس کے اندر کیا شیفز یوز کیا گیا ہے کن کی شیفز کو مرش کیا گیا ہے اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ پارٹ کہ اس کا جو فونٹ ہے وہ بڑا امیزنگ ہے اور فونٹ کونسا یوز کیا گیا ہے تو ان سب چیزوں کو آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو امید ہے کہ ہر ویڈیو طرح آپ آج کی بھی یہ ویڈیو پورے دیکھیں گے اور سیکھیں گے ہمارے ساتھ ہر بار کچھ نیا تو چلے ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو اسی کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈوکیومیٹ پہ پہلے سے ہی ایک ٹیسلا کا لوگو پی این جی میں رکھا ہوا ہے اور اسے میں نے لیئر پر آکے یہاں پر لوب کر دیا ہے اسے رکھنے کا مصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہی اپنا لوگو بنیں گے اس کا ریفرنس لیں گے اور دیکھیں گے کون کونسا شیفز کی جگہ پہ یوز ہوا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ چلتا ہوں ہمارے کو یہ شیفز کا بار ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایلیپسٹو لکھا ہوا ہے اسے ہم کلک کریں گے اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو کورنر ہے یا کورنر سے ہم شیفز کا بڈن اور اور کا بڈن دبا کے ہم اسے پہلے ایک سرکل بنائیں گے سرکل بنانے کے بعد دوسروں اب ہمیں اس کے کورنر پہ لے کے آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا سینٹر پکڑ کے اس کو اس کے سیٹ پہ لے کے آ دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹنگ تھوڑی سے آؤٹ ہو رہی تو ہم اس کی پہلے سیٹنگ کر لیں تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کورنرز اب بھی بار جا رہے ہیں یعنی یہ سرکل اب ابھی بھی اور بڑا ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم اسے اوپر سے بڑھانی کریں گے جبکہ ہم شیفز دبا کے اسے نیچے کی طرف اور دیکھ کریں گے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بلکل ریکوار ہو گیا اب آپ کیا کریں گے ہم پیرزر کے سینٹر پہ کلک کریں گے اور اور کا بڈن دبا کے رکھ رہے ہیں آپ نے اور جس سے ہی ہم اس کو نیچے کریں گے تو اس کی ڈپلیکیٹ بن جائے گی اور اس کو ہم اس کے بلکل سینٹر میں کر دیتے ہیں تو اب ہم آپ پر یہ دو شیفز ریڈی ہو چکے ہیں اب اسی کے ساتھ یہاں پہ تیسا شیفز بھی ہم اسی طرح ہی کوپی کریں گے تو دوسروں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں شیفز ہم نے بلکل برابر کوپی کر دیا ہیں اب ہمیں ایک اور کوپی لینی پڑے گی وہ کوپی کس دے ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹی کا ہی جو کر بنتا ہوا رہا ہے یہ بھی اس کے ذریعے بنائے تو ہم اسے بھی ایسے ہی کوپی کر کے یا اس کے ہم سیٹنگ کریں گے تو دوسروں آپ نے دیکھا کہ میں نے سیٹنگ کر کے بلکل اس کے برابر ہی کر دیا ہے تو ہمارے جو اوپر کا پارٹ ہے وہ ہم نے ریڈی کر دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تین الگ الگ شیفز اور بھی آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کرپ بنتی بھی جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک دوسرا شیفز آ رہا ہے کس طرح بنیں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ریکٹنگل والا شیفز آ رہا ہے اسے ہم کمپلیٹ کریں گے دوستوں دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ریکٹنگل یوز ہو آیا ہے تو ہم پھر سے یہی بارے بار بھی جائیں گے یہاں آپ سلٹ کریں گے پولی کون ٹول پولی کون ٹول جسے آپ سلٹ کریں گے آپ اسکرین پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک ڈائلوگ بکس آ جائے گا یہاں پر پولی کون ٹول کے سکس لیٹزے میں آپ نے کیا کرنا ہے بیک اسپیس کر کے اس کو کرتے ہیں اور کرتے ہیں انٹر تو آپ کے پاس یہ ایک شیپ آ جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے شیفز دبانا ہے اور اپھر سے اس کو نیچے طرف ڈریک کرنا ہے جسے آپ کے پاس ایک یہ شیپ ریٹی ہو جائے گا اور آپ نے اس کو اب یہاں پر شیٹنگ کر دینی ہے تو میں اب اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے نیچے طرف کرتا ہوں تاکہ یہ بلکل اس کے برابر ہو جائے اب ہم اس وارے شیپز کو بھی بلکل ایسے ہی کریں گے ہم کیا کریں گے اولٹ کا بڈن دبائیں گے اور اس کو سینٹر سے نیچے لے کے آئیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے کورنر سے ہم نے ملا دیا تو ہم کیا کریں گے دوستوں اسی طرح ہی ابھی ہم اس کو کوئی وٹن نہیں دبائیں گے ہم سب اس کو ماؤس کے ذریعے اپیتر ڈریک کر دیں گے تو اب ہمارے پاس یہ شیپز بھی ریڈی ہو چکا ہے ایک یہی شیپ لے گیا ہے اسے کس طرح کریں گے تو پھر سے ہم اپنے وہی شیپز والے بار میں جائیں گے اور یہاں دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل ٹول سیلٹ کرنے کے بعد اب کیا کریں گے یہاں سے سیلیکشن لیں گے اور اس کی سیلیکشن آپ یہاں پہ ختم کر دیں گے اسے میں تھوڑا اور یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں اب کیا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول دیا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو اینکر پوائنٹ کے نیچے ایک اور گول والا پوائنٹ دکھ رہا ہے آپ پہلے اسے سیلٹ کریں گے اور شیفت دبا کے سامنے والے کبھی آپ اسی طرح سیلٹ کریں گے اور دین آپ اس کو نیچے دب درے کر دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہمارے پورا شیپ ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑا کیا کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا اور اس طرف کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ان سب کو مرچ کرنے کی باری آگئی تو آپ کیا کرتے ہیں ان سب کو سیلٹ کر لیتے ہیں ایک ساتھ اور دین آپ یہاں دیکھ رہے ہیں شیپ بیلڈر ٹول شیپ بیلڈر ٹول میں نے جیسے سیلٹ کیا میں آپ کو دکھا دوں یہ رہا شیپ بیلڈر ٹول اس کو سیلٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹروک ہے ہم اس کو کنورٹ کردیں گے فیلم میں اور آپ کو مائنس کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اوڑ کنور دبا کے آپ اندھے ازاں در اگر کریں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا اور پلس کرنے کے لئے آپ صرف در اگر کریں گے تو یہ پلس ہو جائے گا تو ہم اسی میتھوڈ کے زیریے اس پورے لوگوں کو آپ ریڈی کرتے ہیں تو درستو شیپ بیلڈر ٹول سے چاہیے اب میں نے اسے مرس کر دیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارا یہ والا پارڈ اٹھا کے اور یہ والا پارڈ کو سلٹ کر گئے ہم وہ کر دیتے ہیں سائٹ پر جسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے لوگو ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس پر ورک کرتے ہیں ہم یہاں پر اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اس سائٹ پر تو اب آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ڈفرینس آرہا ہے یہ دونوں ہی لوگو یوز ہوتے ہیں ٹیسلا کے لیے چاہے بلک ہو جائے چاہے وہ ریڈ ہو جائے تو اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اب ہمارے ورک کو ریڈ میں کر دیتے ہیں سیلیٹ کریں گے سے اور یہاں پہ دکھا ہوا ہے آئی دروپر ٹول سے آپ جیسے ہی اس شیئر پہ کلک کریں گے تو یہ دین اس کا کلر اٹھا لے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس پاری لیئر کو پہلے انہائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پورا فوکس اب اس پہ رہے تو اس کو ہونائٹ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آتا ہوں اور جو جو لیئر ہم نے لوگ کی تھی اس کو میں کرتا ہوں انہائٹ تو اب ہم پورا اس پہ گام کرتے ہیں اب ہمارا لوگو تقریبا دوستو ریڈی ہو چکا ہے لیکن جو اس کی میں آپ کو کہی تھی کہ مین بات یہ اس کا فونٹ کون سے یوز کیا جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں ہمارے ٹائپ ٹول پر ٹائپ ٹول پر ہم یہاں سب سے آپ گوگل سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ٹیسلا فونٹ آپ اسے لکھیں گے تو یہ فونٹ آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسلا ریگولر کے نام سے ہمیں سیلیٹ کرتے ہیں اور اب میں ٹائپ کرتا ہوں ٹیسلا اب دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ وہی فونٹ ہے اسے میں کر دیتا ہوں تھوڑا ایسے بڑا اور اس کو بھی میں آئی ڈوپر ٹول لے کر یہی سے اس کو یہ کلر دی دیتا ہوں دوسروں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دونوں بلکہ صحیح لگ رہے ہیں لیکن آپ کیا کریں گے یہ دونوں شیفز الگ ہیں تو ان دونوں سب سے پہلے ہم کر دیں گے گروپ گروپ کرنے کے بعد ان دونوں کو سیلیٹ کرنے کے بعد اب ان دونوں کرنے ہم آئی لائنگ تو دوسروں اب ہی آگیا ہمارے لاشتہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ہم نے سیم ٹو سیم وہی لوگوں بنایا ہے اور یہ کافی زیادہ ایزی ہے دکھنے میں جتنا انٹرسٹنگ ہے اس کو ڈیزائنگ کرنا بھی کافی زیادہ آسان تھا تو امید ہے کہ ہر بھائی طرح آپ نے اس ویڈیو کچھ نیا سیکھا ہوگا اور اگر کچھ نیا سیکھا ہے تو کومنٹ بتانا مت بھولی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ آفرس